آپ نے فرمایا بڑے علماء فقیر گزرے لیکن حدیث کو کوئی نہیں جانتا یہ تو پہلی ہستی ہے جو شاہی ہے حدیث کو لے کر آئے یہ سارے برے علیوی دیوبندی اہل حدیث سنی سب کے جو سند حدیث ہے سب کی ولی اللہ پر جا کر جمع ہوتی ہے اتنا عظیم سرچشمہ ہے وہ شخص پورے برے صغیر میں حدیث پاک کا تو پہلے فلسفہ اور بنتک اور خرافہ تو نبی والی زندگی نہیں پیشتی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی اولاد کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ تو تھے نہیں پہلے ہی فوت ہو گئے بچوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ دوس کے ساتھ تو جہیز بھی اسی ہندووں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا پہلے جرمان چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو بزرگ سارے زندہ تھے تو وہ پوری رسمیں نبایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری برات والوں کو دکھایا جاتا تھا چار پائیاں بچ جاتی تھی ہر ایک آپ نے حساب سے تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چار پائیاں بچ جاتی تھی اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں کہیں زیور پڑا ہوئے ہیں کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں کہیں بانڈے پڑے ہوئے ہیں پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں اور بھائی ایک خاتون سے میں نے سنا سارڈہ پتر ہون انگلینڈ ہونڈا ہے ہون تو اسی شادی تو پہلے پر چھوڑائیں کہ سانو دیو گے کی وہ تیرا بیڑا غر کے جائے وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی اس کے بعد کہہ رہے ہیں سانو دیو گے کی تو انہوں تو تھوٹے دیو گے ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے جن ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک سبحانہ اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا علی ابن عبی طالب علیہ السلام جو تمہارے بس میں ہے وہ دے لو کوئی دینا منع نہیں میرے نبی نے دیا ایک پلنگ دیا منقش اس پر خدای ہوئی ہوئی تھی نقشنگار تھے ایک بستر دیا ایک سرہانہ دیا ایک مسلحہ دیا ایک کالی چادر دی ایک رنگ برنگی چادر دی دو گھڑے دیے ایک چکی دی ایک مشکیزہ دیا ایک لوٹا دیا یہ دس چیزیں میرے نبی نے ایک چکی دی چکی میں نے پہلے کہہ دیا تھا تو یہ دس چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھوڑا دے دوں یا اسے مرسیڈیز دے دوں تو وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لیے لیکن سسرال والے کہیں اے وی چائدہ ہے اے وی چائدہ ہے اے وی چائدہ ہے اے وی چائدہ ہے یہ بہت بڑا ضرور بہت بڑی زیادت ہے ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا مہور بناو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر خوبصورت تشبیح دے کر ہمیں سمجھایا یہ میں بار بار اس مضمون کو دورا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب موقع آئے گا تو تمہیں سب کچھ بھول جائے گا تو میں بار بار تمہارے دماغ کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو غصے کے وقت آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے بے اقل ہو جاتا ہے وہ ساقل کو کھا جاتا ہے اور بیوی سے کب ٹکرا ہوتا ہے بین بھائیوں سے کب میں صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا سارے رشتوں کی بات کر رہا ہوں بین بھائیوں سے ماں باپ سے بیوی سے کب ٹکرا ہوتا ہے جب میڈر گھومتا ہے دماغ گھومتا ہے اس وقت پھر کوئی نہیں یاد رہتا کہ مولی طارق جمیل نے کیا کہا تھا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تھا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے سب سے مشکل کام ہے اچھے اخلاق کیونکہ ان کی سیکھنے کا وقت سب سے مشکل وقت ابھی میں وہاں سے گھر سے چلتا ہوں کہ میں نے جا کے درس قرآن دینا ہے میں نے زہر کی نماز پڑھنی ہے میرے یہ مشقت ہے میں دس منٹ کی ڈرائیو سے آتا ہوں پونہ گھنٹا یہاں بولتا ہوں لیکن میں ذہنی طور پر تیار ہوں اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے روزے سے حلق خوشکورا ہوتا ہے اور بولا نہیں جاتا پیاس لگ رہی ہوتی ہے جسم میں تپش ہوتی ہے میں تیار ہوں کہ مجھے یہ مشقت برداشت کرنے لیکن اچھے اخلاق بردنے کا جب وقت آتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب تمہیں غصہ چڑھا ہوتا ہے اور غصے کا وقت تمہارے بریک فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر جو سریعال غضب ہوں ان کو تو اگلی پشلی ساری ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون تو پھر وہ بہ جاتے ہیں اچھے اخلاق کے سیکھنے کا وقت وہ ہے جب تمہیں حد درجہ کا خصہ آیا ہو نمبر وان نمبر ایک نمبر دو یا اگلی تمہارے ساتھ حد درجہ کی بتتمیزی کر رہا ہو تو اس وقت تھوڑ دیر تو تم کرو گے سبر پھر تم بھی کبال آئے گا ہانڈی میں تو میرے عزیزو یہ بڑے نازو کا رشتہ ہیں اور اس میں خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے نازو کا لیکن نبی نے بتایا آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی آسمان سے اللہ کا حکم آیا پھر میں نے شادی کی تو پھر اتنی شادیاں اللہ نے کیوں کروائیں ہمیں زندگی سکھانے کے کہ ہر قسم کی عورت عورت خاندان سے ہے عورت برادری سے ہے عورت خاندان برادری سے باہر ہے یہ تین نسبتیں ہیں آپ نے ان تینوں نسبتوں سے شادی کی آئیشہ ام حبیبہ حفظہ رضی اللہ عنہ مہنہ یہ خاندان سے ہیں اور مہمونہ برادری عرب برادری سے ہیں قریش نہیں ہیں جوہریہ قریشی نہیں ہیں برادری ہیں عرب ہیں سخیہ برادری سے بھی باہر خاندان سے بھی باہر اپنے سے کم عمر عائشہ ہم عمر سودہ عمر سے عمر سے بڑی خدیجہ تو عمر میں بڑی ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے عمر میں برابر ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے عمر میں کم ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے عمر میں کم ہے حضر عائشہ رضی اللہ عنہ پھر وہ مال میں برابر ہو مالدار ہو یا فقیر ہو مال میں کم یہ تین نسبتیں ہیں خدیجہ رلی اللہ عنہ مال میں اونچے ہیں اور باقی تقریباً مال میں برابر ہیں اور صفیہ اور جوہریہ لانڈیوں سے آزاد ہو کر ان سے نکاہ ہوا ہے تو وہ مال میں کم ہیں یہ نو نسبتیں ہیں عورتوں کی جن سے کوئی عورت باہر نہیں نکلتی میرے نبی نے ہر نسبت کی عورت سے شادی کر کے دکھائے پھر غصے والی ہیں درمیانہ حوصہ ہے بالکل ہی خاموش ہیں ان سے بھی شادی کر کے دکھائے پھر حفظہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی طرح غصے والی تھی ایک دفعہ اپنے پتلاک بھی دے دی تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجوع کرو کہ عمر کو تکلیف ہوگی اور دوسرا حفظہ کے لئے ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپ کی جنت میں بیوی ہے تو آپ نے رجوع فرمائے